اسلام علیکم جی امید ہے کہ سب ٹھیک تھاگ اور خیریت سے ہوں گے یہ سیزن آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ ویڈنگ سیزن ہے کووٹ بھی آیا ہے تو لوگ شادیاں ہی شادیاں کر رہے ہیں تو میں ان دنوں سے صرف لگز بناؤں گی شاپنگ لگز بناؤں گی تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ سایا کا ڈریس لیا ہے میں نے اس کی پرائس آلموسٹ 3000 کے قریب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منشن ہے بہت ہی خوبصورا ڈریس ہے یہ اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیجیٹل پرنٹڈ لان شرٹ اس کے 3 میٹرز کی اس کے بعد دو بٹا ہے اس کا اور ڈائٹ ٹراؤزر ہے اس کا تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ نکال لیا میں نے ڈریس یہ اس کا دو پٹا ہے اتنا اچھا سٹف ہے اس کا اتنا سوفٹ سٹف ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈراؤزر آ گیا یہاں پہ کریم کلر کا بہت 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 پیارا ڈریس ہے یہ اور یہ جو ہے اس کی شرٹ آ گئی یہ بورڈر ہیں اس کے سلیلز ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اب جنڈس ڈریس کی طرف اس پر یہ میں نے بونینزا سترنگی سے لیا ہے یہ میں اپنے بھائی کی للائی ہوں جی جناب تو یہ ڈریس میں نے لیا ہے بنینزہ سترنگی سے اس کا پڑھ لیتے ہیں 100% کورٹن ہے لیند اس کی 4.5 میٹر ہے اور ویٹ اس کی 52 انچز ہے اس میں یہ یہ سارے شیئرز اویلیبل تھے تو میں یہ والا شیئرڈ نہیں اس سے ایک ڈاک ٹون میں شیئرڈ لے کے آئی ہوں پرائز میں آپ کی اس کو دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ آلموسٹ 26.80 اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم کرتے ہیں اوپن جی جناب تو یہ سارا ڈریس ہے ٹھیک ہے اس کا بہت ہی سوفٹ مٹیریل ہے بہت ہی لائٹ مٹیریل ہے صحیح ہے جی جناب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں انچین یہ میں گئی تھی چیز تو میں یہ چوٹی 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 چیزیں لے آئی تھی وہاں سے تو اس میں سب سے پہلے یہ میں نے لیے تھے سانیٹائزر جو بہت امپورٹنٹ ہے باہر جائیں اپنے ہاتھ سانیٹائز کریں مارک سلاس بھی پہنیں یہ دیکھیں اس کی پرائز تھی 200 روپیز اور یہ 5 سانیٹائزر ہے یہ بہت ایزلی آپ کیاری کر سکتے ہیں کہیں بھی جائیں تو اس کے بعد میں نے لیا تھا کوکنٹ اوائل ہیمانی والوں کا کوکنٹ اوائل ہے یہ بہت ہی اچھا اور اس کی پرائز سپرائز منشن نہیں ہے وہ میں آپ کو چیک لسٹ دیکھ کے بتاتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے موسٹرائزنگ لوشن لیا ہے میں نے یہ 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 بھی 200 اس کے بعد میں بائیو آملہ کا ہیئر آئل لیا ہی تھی کیونکہ میرے بال بہت بہت زیادہ رف ہونے لگے ہیں تو یہ آئل ہے یہ بلکل چھوٹی 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 چیزیں جو ضرورت کی تھی وہ میں لے کے آئی ہوں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو بیگ جو میں لائی ہوں ٹھیک ہے جناب اب دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ چارلٹ ان کیت کا میں نے بیگ لیا ہے یہ بھی میں نے چیز سے لیا ہے اس کی پرائز ہے یہ دیکھیں 3000 99 روپیز بہت ہی اچھا بیگ ہے بہت پیارا میں نے بھی بلکل یوز نہیں گیا میں ابھی پرس ٹائم کھول رہی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کے اندر 3 زپس آبیلیبل ہیں دو شوٹ چھوٹی والی ہے ایک بڑی ہے بہت ہی پیارا بیگ ہے یہ بہت 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 خوبصورت سا اور یہ لاسٹ پیس پڑھایا تھا اس میں اٹھا کے لئے آئی فور یہ دیکھ سکتا ہے پرائز میں آپ کو دکھا چکے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بیگ ہے میں پچھلز اٹیچ کر دوں گی ساتھ سب کی اس کے بعد میں تھوڑے جم ٹراؤزر لے آئی تھی یہ میں پہن چکی ہوں ایک بار تو میں یہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہے ٹومی ہل گریف کا ٹراؤزر اور یہ آلموسٹ نائن ہنڈڈ کا تھا یہ بھی میں ٹراؤزر لے کے آئی ہوں چیز سے اس کے یہاں پہ ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے جیک این جونز کی اور اس کی پرائز ہے اونلی اونلی 350 روپیس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب پھر دوبارہ منس سٹریس پر یہ بھی میں اپنے بابا کے لئے لائی تھی یہ اوپن پیس ہے یہ دیکھیں آپ شلوار کمیز بہت بہت سافٹ مٹیریل ہے اس کا ڈاگ ڈاگ براؤن تو نہیں گئیں گے چوکلیٹی براؤن کا کلر ہے یہ دیکھیں اور یہ آلموس مجھے ملا تھا 3200 اب میں آپ کو دکھاتی ہوں شال تو یہ ہے سب سے پہلی شال اب دیکھ رہی ہوگی آپ کو صحیح سے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی شال ہے فل آن اس کا موٹا سٹف ہے کراچی کے لحاظ سے اب تو سردیاں پڑ رہی ہیں لیکن مطلب نورمل سردی بھی ہو تو آپ یہ بہت ایزلی ویئر کر سکتے ہیں یہ پرائس ہے اس کی 1500 جگہ میں منشن کر دوں گی آپ کو کہ میں نے کہاں سے لی ہے اس کے بعد یہ ہے دوسری شال یہ دیکھیں یہ بھی مجھے سیم پرائس نے ملی تھی 1500 کی اس کے بعد میں شوز لے کے آئی ہوں شوز تو نہیں کہیں گے اس کو سلپرز کہیں گے گھر کی گھر میں پہنے کی سلپرز ملے آئی تھی یہ مجھے ملی تھی 1800 کی امید ہے کہ آپ کو آج کی میری شاپنگ پسند آئی ہوگی آپ نے ضرور ضرور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھی بل آئیکن پرش کر دیے گا تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ